ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائی منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دی اور چیف آف آرمی ستاف تشریف لائے پیر کام پر رہے تھے پسینے ماتھے پہ تھے اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا فورن منسٹر صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پر اٹیک کر رہا ہے وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا کچھ نہیں ہونا تھا صرف گھٹنے ٹیک کے ابھی نندن کو واپس بھیجنا تھا جو انہوں نے کیا تو یہ ایسی باتیں نہ کریں جو ہم مجبور ہو جاتے ہیں یہ بات کرنے کو انسان وہ بات کرے جس سے کوئی پروڈکٹیوٹی آجا ہے قومی اسیملی میں کوئی ہماری لیجسلیشن ہو جائے کہ ہم کام کر سکیں شکریہ اب اس کے جواب میں بہت ساری باتیں سامنے آئیں یہ بلکل نہیں ہو سکتا کہ آپ کو چونکہ امنٹی ہے تو آپ آ کے تو پاکستان کے خلاف پاکستان کے داروں کے خلاف تاریخ کو مسخ کرنا شروع کر دیں جو جھوٹ بھولنا اس کی بھی تو وہ جواب دیں گے آیا صادق کہ انہوں نے اپنے لیڈر کی طرح فلور آف دا ہاؤس پہ جھوٹ بوڑا لیکن جو ان کا جھوٹ تھا اس نے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے لیگل قانونی ٹیم بلکل بیٹھی ہوئی ہے اور ہم اس پہ ضرور کاروائی کریں گے قانونی کاروائی اچھا کافی ڈیٹیل میں فواد چوہی صاحب نے اس کا جب جواب دیا تھا اور ان کے جواب دینے کے وجہ سے کتنی ساری اور کانٹرویرسیز کھل گئی تھی جن کے اوپر اس وقت بھی انٹرنیشنل میڈیا میں بہت گفتگو ہو رہی ہے پلواما کے حوالے سے پاکستان نے کہ شاید غلطی سے ذمہ داری قبول کر لی ہو اور اس کو اپنی فتح قرار دیا ہو جس کی وضاحت بھی فواد چوہی صاحب نے دے دی تھی وہ تو بہت ہوا حالات کافی ابتر ہوتے جا رہے ہیں سیاست کو ریاست پر اہمیت دی جا رہی ہے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایہا صادق نواز شریف کی تھبکی کے بغیر یہ بیان لگا سکتے ہیں یہی بات ختم نہیں ہو رہی یہ جلسوں کی بات نہیں ہے اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ سیاست سے لڑائی کرنی ہے تو عمران خان میدان میں ہے ریاست سے لڑائی آپ کا حق نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اندر سے انتشار اور خلف شار پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس انتشار اور خلف شار سے یہ نہ ہو کہ سیاسی قوتوں کو پچھتانا پڑے پیپلز پارٹی نے پھر بھی بہتر سیاست کھیلی ہے بعض اکل کے اندھوں کو اندازہ نہیں ہے کہ سیاست کس خطرناک مراحل میں داخل ہو رہی ہے ان سے میں گزارش کروں گا کہ اکل کے ناخل نہیں ہے نہ ملک مارشلہ کی طرف جا رہا ہے نہ عمران خان اسمبلیاں توڑ رہے ہیں سیاست میں ڈائلاک کے دروازے نہیں بند کر سکتا سیاستدانوں کو اکل کے ناخل لینے چاہیے حالات جس تیزی سے جس جانب جا رہے ہیں اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے یاد دلائی گا ہمیں ٹوٹر پہ بھی اور فیس بک پہ بھی کہ اگر آپ کو کبھی یاد ہو شیخ رشید احمد صاحب نے آخری دفعہ ریل ویس پہ کب کوئی پیس کانفرنس کی تھی بہرحال یہ ان کی ترجمانی تھی حافظ حسین احمد صاحب نے پھر ایک دلچسپ سیچویشن کریئٹ کی کیونکہ وہ پی ڈی ایم کے جو سربراہ پارٹی ہے حضر الرحمان صاحب جو اس کے سربراہ ہیں اس کی پارٹی کے انفرمیشن سیکریٹری رہے ہیں ایک سینئر پوزیشن میں ہیں انہوں نے کل کیا کہا اس سے پھر لگنے لگا کہ شاید حیاء صادق صاحب کی وجہ سے بہت بڑے مسئلے ہونے جا رہے ہیں حافظ حسین احمد صاحب آپ مضمت کرتے ہیں حضر صادق صاحب کی اس بیان کی میں شدید مضمت کرتا ہوں اور میں اس کی ذمہ دار ان لوگوں کو بھی ٹہراتا ہوں جو اس قسم کے لوگوں کو لاکر مسلط کرتے ہیں جناب نواز شریف صاحب کو پہلا فیڈر جنرل جیلانی نے جو ہے سیاسی طور پر پلایا اور ان کے روحانی باپ جنرل زیاؤلک صاحب تھے اور اس کے بعد ابھی جو لندن ان کو بیجا ہے میں برملا کہوں گا جب آپ اس قسم کے لوگوں کو پالتے ہیں آستین کے سامپوں کو پالتے ہیں تو پھر یقیناً آپ کو اس بات کرنا ہوگا بڑا مسئلہ ہونے جا رہا تھا پی ڈی ایم جو ہے وہی ٹوٹنے جائے اگر اتنی بڑی بات اتنے بڑے شخصیت نے کر دی لیکن پھر فضل الرحمن صاحب آیا صادق صاحب سے ملنے گا آج صبح اور فضل الرحمن صاحب سے کچھ سوال جواب ہوئے تو فضل الرحمن صاحب نے ان سے ملقات کے بعد گفتگو بھی کی پریس سے کیا کہا آیا صادق صاحب نے جو بھی کہا کوئی سامنے میں آپ اسے اتفاق کرتے ہیں یا اسے اتلاف کرتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی کچھ آگے جا کر ہمیں اتفاق کرنا چاہیے یہ ذرا کم ہے تھوڑا سکتا ہے اب صفائی دوسری دینے کا بھی موقع ملا آیا صادق صاحب کو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے یہ بھی واضح ہے کہ اب جب صفائی پیش کر رہے ہیں اس کی صبح کو ان کے کنسٹیچونسی میں آیا صادق صاحب کو غدار قرار دینے کے پوسٹر شائع ہوئے ان کی شکل کو ڈسٹورٹ کر کے جو کہ بائدوئے پاکستان میں ایک جرم ہے ان کی شکل کو ڈسٹورٹ کر کے کسی اور کی شکل اس کے اوپر لگا کر ان کو ایک انڈین ایجنٹ قرار دینے کی یا اس کی افکاسی کرنے کی کوشش کی ابھی نندن کی شکل ان کی شکل پر لگا دی اور دیگر بہت ساری باتیں ہوئیں جو ہمیں ابھی آپ کو آگے دکھاتے ہیں لیکن پھر آیا صادق صاحب کیا کہتے ہیں آج میں اپنے موقف پر کھڑا ہوں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے میرے پاس بے شمار راز ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو تھی پارلیمنٹ کے اس کو میں ہیڈ کرتا رہا ہوں میں نے کبھی غیر ذمہ دارانہ نہ سٹیٹمنٹ دی ہے نہ انشاءاللہ دوں گا منسٹری آب انٹیریئر اس پوری چیز کو ایک نیٹ وومٹ آئے کر دیتی ہے جب عجاز شاہ صاحب یہ فرما ہم شروع اگر اس بات سے کریں واضح کرتے ہوئے کہ عیاد صادق صاحب نے جو بات کی تھی وہ سیاسی طور پر ایک اون گول تھا یہ ہماری رائے ہے اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا انہوں نے اپنا شاہ محمود صاحب اور پرائی منسٹر عمران خان صاحب یہ خلاف بغز دکھانے کے لیے یا بغز میں انہوں نے جو باتیں کی اس نے پاکستان کی ایک 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 سیپٹیڈ وکٹری کو کی نفی کری چاہے انڈریکلی کی ہو جواب میں فواز چونین صاحب نے جو کہا اس نے ایک بہت بڑا ڈنٹ مارا ہماری پبلک پرسپشن اور ہمارے ایک سٹانس میں لیکن اس کی انہوں نے کلیریفیکیشن اسی وقت دے دی بارحال عیاد صادق صاحب کی بات جو ہے وہ سیاسی طور پر بے وکوفی ہو سکتی ہے وہ آپ کی نظر میں سٹیٹ کے لیے ایک طاقتور بات نہیں ہو سکتی ان کی رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن قانونی طور پر یہ رائے رکھنا ان کا حق ہے قانونی طور پر اس رائے کا اظہار اگر وہ پارلیمان کے فلور پر کریں تو ان کو آئینی پروٹیکشن حاصل ہے اس بات کرنے کی ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جا سکتی اب اس بات سے قطع نظر اگر یہ بات آپ کی نظر میں بہت غلط ہوتی بھی اور انہوں نے پارلیمان کے باہر بھی کی ہوتی تو آرٹیکل چھے کی غدداری کی زمرے میں یہ بات نہیں آتی نہ یہ ایبروگیشن ہے کانسٹیوشن کی نہ یہ ابیئنس ہے کانسٹیوشن کی اور نہ یہ ایبروگیشن اور ابیئنس کے ساتھ ملنے کی کوئی سادش ہے لہٰذا یہ ساری باتیں تو ایک طرف اب وعید صاحب عیاض صاحب کے خلاف بہت سینٹرمنٹ اٹھی لیکن ان کی شکل مورف کر کے پوسٹلز بڑھ جانا اس کے پیچھے بھی ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کیا ہے کون ہے کیسے ہے ایک دم سے کیسے ہوا اور دوسرا یہ حافظ حسین احمد صاحب والی بات مجھے بڑی دلچسپ لگی کہ یہ کیا ہوا کہ انہوں نے ایک بات کر دی اتنی بڑی بات کر دی اتنی دو ٹوک بات کر دی پھر فضل الرحمن صاحب تو کہہ رہے ہیں بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ تو میں اس سے زیادہ کہتا ہوں تیکھیں میرے خیال سے ایاز صادق کی جو بات ہے اس کو میں زیادہ اہمیت نہیں دوں گا میرے خیال سے جو اصل ایشو ہے وہ ایاز صادق کہ نہ ایاز صادق ہے نہ ان کی بات ہے نہ ردعمل ہے اصل جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز سے سمجھیں کہ اگر آج پی ڈی ایم جلسے کرنا بند کر دے تو ایاز صادق نہ بتا رہیں گے نہ ان کی بات ہیڈ لائنز میں چلے گی یہ ساری باتیں ٹائے ان کرتی ہیں ایکچولی پی ڈی ایم اور گورنمنٹ سلیش ان کے ہینڈلرز میں جو اس وقت کیفیت ہے اور جو مسٹرسٹ ہے اور جو لڑائی ہو رہی ہے وہاں پہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ جو ڈیٹیلز ہیں کہ انہوں نے کیا کہا وہ غداری کے مرتقب ہیں پوسٹر لگ گئے ہیں یہ وہ پرانی ٹیکٹکس ہیں کہ یہ غدار ہے پوسٹر لگ جاتے ہیں اوڈ نائٹ یہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ آیاز صادق پر سے یہاں ایشو ہے ایشو وہ تنہا ہوئے ہیں ایشو وہ مسٹرسٹ ہے اور ایشو وہ لیک آف ڈائلوگ ہے جو اس وقت نواز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ سلیش عمران خان صاحب میں نہیں ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب باتشیت کے راستے جو ہے وہ سیکنڈ تھرڈ ٹیئر پہ ہو رہے ہو اور ٹاپ ٹیئر پہ یہ ٹرسٹ نہ ہو اور جہاں نام لے کے نواز شریف صاحب بھی ایسی باتیں کر چکے ہو تو پھر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں اور یہ کانسیکوینس ہے میں اس کو سمٹیمیٹک دیکھتا ہوں اصل مسئلہ اگین یہ ہے کہ پی ڈی ایم is forging ahead اور کوئی اس وقت تک کمپرمائز نہیں ہو پایا ہے اگر لاہور 13 ڈسکنبر کے جلسے سے پہلے اور فاس کر جانوری کے دھرنے سے پہلے اگر کوئی ڈائلوگ یا کوئی کمپرمائز نہیں ہوا تو ہم ایک کانسٹیٹوشنل کرائسس کی طرف بھی جا سکتے ہیں جس میں پہلے نو کانسٹیٹوشنل کا موو بھی ہو سکتا ہے اس سارے پولیٹیکل دباؤ کے بیچ میں اور آگے پھر اگر اس میں کوئی ٹنکرنگ ہوتی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ دھرنا بھی ہو سکتا اور دھرنے کے الٹرا کانسٹیٹوشنل نتائج بھی ہوتے ہیں چاہے وہ مارشللہ ہو یا نہ ہو تو ہم اس وقت جا رہے ہیں بہت ڈینجرس ٹیرٹری میں اور اس ڈینجرس ٹیرٹری میں جعفری صاحب یہ ذہن میں رہے کہ جتنی ڈینجر اور کیاوس اور انسٹیبیلٹی ہوگی اتنا حکومت وقت کو نقصان پہلے ہوگا کیونکہ معیشت جو اگر تو پھر سے اٹھنی تھی وہ نہیں اٹھے گی اگر یہاں پہ انویسمنٹ ہو رہی تھی یا ہونی تھی وہ نہیں ہوگی اور یہ سارے معاملہ یہ اپوزیشن کے فیور میں جائیں گے دوسری طرح اگر تو اسٹیبلشمنٹ اور خاص کر جن کرداروں کا نام نواز شریف صاحب نے لیا اگر تو وہ آج یہ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کریک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں تو پھر یہ کریک ڈاؤن عارضی طور پر انہیں وقت بائی کرے اب وہ وقت بائی کرنے کا فائدہ صرف جب ہوتا ہے جبکہ دو تین مہینوں میں یہ سینٹ بھی نیچے آ جائیں اور یہ چھوٹیج بھی نہ ہو تو پھر تو یہ وقت بائی کرنے کا فائدہ ہوگا بریام نواز کو آس ارسٹ کر لیں گے میاں نواز شریف کے خلاف جو بہن ہے اس کو مزید مستحقم کریں گے پیپلز پارٹی سے سن حکومت لینے کی دمکی دے کے ان کو کمپلائنس میں لائیں گے بلتستان میں ان کا ساتھ دے دیں گے فرزو الرحمان صاحب کو کچھ دے دیں گے لیکن ان چیزوں کا بھی دیکھیں فائدہ جب ہوگا جب دو تین مہینے میں دیکھیں ٹھن ٹھن ٹھنگز ارام تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا یعنی کہ we must enter into some area of dialogue between نواز شریف and یہ کردار جن کی بات ہوتی ہے ورنہ ان بڑوں کی لڑائی میں ہم سب نپس جان تو یہ بہت ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بریج کہیں نہ کہیں بننا پڑے گا کیونکہ دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہے فائدہ کے ادارے کو تباہ کرنے نہیں نکلے نہ وہ کر سکتے ہیں نہ وہ یہ کرنے نکلے وہ اتنے بے وکوف لئے تین دفعہ وزیراعظم جو آج ہیں تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ یہ آیاز صادق کی بات زیادہ فوکس کر کے ہم لارجر پکچر جو ہے وہ مس کر رہے ہیں کہ یہ ایکشلی امپورٹنٹ ہوا ہی اسی لیے ہے کیونکہ یہاں پہ پی ڈی ایم اور حکومت اور ان کے ہینگلر میں تناؤ ہے ایک بہت بڑی رفٹ ہے اور اس رفٹ کو اگر بریج نہیں کیا گیا تو یہ آیاز صادق تک بات نہیں رہے گی یہ بہت آگے بعد جائے گی جس میں ملک کا نقصان آپ حافظ حسین عمد کی بات کس طرح دیکھتے ہیں مجھے تو جب میں نے صرف وہ سنی تھی اور فضل الرحمن صاحب کا یعنی نہیں آیا تھا تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ دوب گئی ہے پی ڈی ایم کی کشتی دیکھیں حافظ صاحب جو ہے نا وہ ایک اپنے کریئر کے کنارے بھی ہیں جہاں فضل الرحمن صاحب ان کا لحاظ کرتے ہو انہوں نے اہم عوضے پر ضرور فائز کیا ہوا ہے اور ہمارے شو پہ بھی وہ آتے رہیں اور بولتے اچھا ہیں بہت خوب بولتے ہیں کبھی کبھی لیکن اب تھوڑا سا وہ ڈیٹیچٹ ہو گئے فضل الرحمن صاحب سے اور ان کے بیان کو فضل الرحمن صاحب نے رہ دی نہیں بلکہ کہنا چاہئے مریم نواز کے اگر میں الفاظ یہاں پہ بورو کر سکوں کہ رون دیا انہوں نے سکھ لی اپنے پاؤں کے نیچے ان کے بیان کو تو اگین میں ان کے بیان کو لحاظ کیونکہ فضل الرحمن صاحب نے رون دیا اتنی اہمیت لیکن اہمیت ہے تو صرف اس لیے ہے کہ کیا ہم اس طرف تو نہیں جارے کہ جو لوگ ان پیڈین کی پارٹیز میں بھی ڈاوز ہیں اور یہ ذہن میں رہ کہ کراچی کے بھی جلسے میں ساری پیپلز پارٹی کی قیادت نہیں آئی تو کچھ لوگ پارٹی کے اندر اپنے لیڈران کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹریم تک نہ جایا جائے نواز شریف صاحب کے بیانیاں جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ قدم سے قدم نہ ملا جائے تھوڑا سا پیچھے رہ کے چلیں تو یہ جو حافظ صاحب کے بیانات ہیں یہ اس طرح کی چیز کو چنگاری کیا لگائیں گے یا نہیں فضل الرحمن صاحب نے تو اپنی طرف سے پوری اپ کوشش کر دی ہے موسیقی